بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک انہیں جنت کے عالی مقام اطاف فرمائے تو میرے پیارے بہن بھائیو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر لے جاری ہوں آج کی روٹین تو آج کی روٹین شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو فل واش کیا کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کبیرنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو پلیس میرے پیارے بہن بھائیو آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے رہیں گے تو جلد سے جلد کم یاب ہو جائیں گے تو پلیس میرے پیارے بہن بھائیو ایک دوسرے کو ضرور سپورٹ کیا کریں تاکہ ہم لوگ جلد سے جلد کم یاب ہو سکیں تو میں کرتی ہوں آج کا ویلوگ سٹارٹ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں پودوں سے سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پودے کتنے پیارے ہوئے وہ ہیں یہ دیکھیں یہ خود بہا마ٹر ہوں یہ دیکھیں یہ خود بہا رہا پودے لگے ہیں درمیان میں پتہ نہیں کیسے پانی میں کیارا کا گر värہ تصرف سے سبزیاد دھوکی تو خود بہا رہا سبزیادنکلاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بھی تمائٹر لگے میں ہیں یہ لمبا تمائٹر ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں کتنے زیادہ ٹوماتر لگے میں ہیں یہ خود بخود ہی سارے پودے نکلے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ گول وہ بڑے ٹوماتر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے ٹوماتر ہیں وہ اندر بھی دو لگے میں ہیں یہ پانچ ٹوماتر ایک پودے کے ساتھ ہیں وہ تین ہیں اور اس پودے کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے ٹوماتر لگے میں ہیں یہ دیکھیں یہ سارے خود بخود ہی لگے ہیں پودے ماشاءاللہ ساتھ بجے سکول چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو ہے نہ گھر کا کام سٹارٹ کی ہے تو یہ دیکھیں میں بھی ناشتہ کر چکی ہوں میرے آسپنڈ بھی ناشتہ کر کے تو جا چکی ہیں کام پر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہوئے ہیں یہ پودے دیکھیں ماشاءاللہ سے تو آج میں آپ لوگوں کو پرندے بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں پیارے سے پرندے رکھے ہوئے ہیں میں نے بھی تھوڑے سے بچوں کو شوک ہے تو یہ وائٹ والے خمرے ہیں خمرے یہ کبوتر کی نسل کے پاک تھا مطلب اسے خمرے بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ریٹ آئیس ہیں آپ نے کون سی نسل ہے یہ مجھے تو نہیں پتا میری آپ کو صحیح طرح سے پتا ہے ان کے نام ان کے نسلوں کے نام یہ دیکھیں یہ دو پیر ہیں یہ تین وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہ اوپر بیٹھا ہوئے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں تو آئیہ بندہ چلتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی سی صفائی کیا اور ابھی کچھ کام رہتا ہے بستر بغیرہ سنبھال لیا ہے یہ اب میں لسن پیاز بغیرہ چھل لے لگی ہوں دوپیر کا ٹائم ہے دوپیر کا ٹائم ہو جائے گا تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں آج چنیپ کھانے لگی ہوں دوچہ نہیں بغیرہ ابناہ لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی سارا کام کرنے والا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیٹھ روم ہے رات کو میری بچی کو وامٹنگو شروع ہو گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے صبح اس کے کپڑے ہوگا رہا دھوئے ہیں اور اب جو ہے میں کام سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ پہلے لسن پیاز بغیرہ چھلتی ہوں اور پاس رکھتی ہوں ہانڈی تو اس سے بعد میں آپ لوگوں سے باقی روٹین شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیوں میں نے مسالہ کارٹ اور شیل لیا ہے لسن اور پیاز یہ دیکھیں تو یہ چھل کے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے چنے بھی گئی تھے رات کو تو یہ دیکھیں اوپر سے ان کے چھلکیاں پھاٹ چکا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے چنے ہیں انہیں تو ویسے بھی گھنٹا ڈیٹ بھی گھوئیں تو یہ پک جاتے ہیں اچھے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ صحیح پھول چکے ہیں اب میں انہیں پکنے کے لیے اوپر رکھتی ہوں اور اس کے بعد میں باقی کا کام کروں گی یہ میں پانی ڈالتی ہوں اس میں چنوں میں یہ میں پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد یہ میں اس میں ساتھ ہی ڈال دوں گی لسن پیاز یہ چھلہ اور کٹا ہوا ہے جو یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کرتی ہوں نمک مرچ اور انہیں پکنے کے لیے راک دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بڑا چمچیک لیا ہے کھانے والا سرخ مرچ کا اور یہ آدھا اوپر ڈالوں گی اور یہ ڈیٹھ چمچ میں نے ڈال دیا اس میں مرچوں کا اور اس کے بعد ایک چمچ میں ڈالوں گی اس میں بڑھانے مکہ یہ میں نے ڈال دیا نمک مارچہ میں کوکل بند کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ ہی دی لگا کے رکھا ہوا ہے تو دی چیک کرتے ہیں دی جم گیا ہے کہ نہیں اس کو میں رات کو میں نے جاگ لگائی تھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دی جم چکا ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ میں لسی وغیرہ بنانے کے لیے جو گھر دی لگاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا جمع ہے اب اسے فریج میں رکھوں گے اور یہ اور اچھا ہو جائے گا اب میں کوکل بند کرتی ہوں اور اسے چڑھاتی ہوں چھولے پہ بسم اللہ اس پہ میں رکھتی ہوں بیٹھ بسم اللہ تو یہ دیکھیں میں نے چھولہ جلا دیا ہے اب میں اس دی کو اٹھا کر فریج میں رکھاتی ہوں تاکہ اس کی تہہ سہی سے جام لے اور تہہ لکھتا ہوگے اور اس کی لسی پھر بنائیں بہت مزیکہ ہوتا ہے اور مغیر کیمیکل کے ہوتا ہے تو یہ میں رکھتی ہوں فریج میں دی بسم اللہ میں کرتی ہوں فریج کی سفائی یہ دیکھیں ابھی میں نے جو لسن پیاس وغیرہ چھلایا ہے پنکھا چال رہا تھا تو وہ چھل کے بہت زیادہ اڑی ہیں تو اب میں اس کی سفائی کرتی ہوں فریجوں کی یہ دیکھیں جڑھ لگا کے ایک سارا گاند وہ ایڑا اکٹھا کر لیا ہے تو باقی فریج ماشاءاللہ سے صاف ہیں کیونکہ کل شام کو میں نے دویا تھا تو ماشاءاللہ سے ساری سفائی ہے تو اب میں یہ گاندی کٹھا کر کے اٹھا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پہرے بہن میں یہ چنے بکر میں میں نے گلا لیا تھے اور اب پتیلے میں ڈال لیا ہے چنے بہت زیادہ تھے تو اس لئے پتیلے میں نہیں بننے تھے تو میں نے پتیلے میں ڈال لیا ہے تو اب میں اس میں شامل کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن رہنگی یہ میں گھی ڈال لیتی ہوں تو یہ میں نے اس میں شامل کر لیا گھی اب انہیں میں بھونوں گی گھی ڈال کر پانی اچھی طرح سے پھوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میں ادھر دو رہی ہوں برطن یہ دیکھیں ساتھ ساتھ برطن بھی دول رہے ہیں یہ ککر ہے کہ تھوڑے سے برطن ہے تو یہ بھی میں ساتھ دوتی ہوں پہلے ہاتھ پاڑ کے ادھرک ٹالوں گی ککر میں چنوں میں تو یہ دیکھیں میرے پہرے بہن میں یہ برطن دو کے سنگ کو ایرا ساکھ کر لیا ہے یہ شیڈ ساکھ کر لیا ہے اور اب میں نے یہ چنیں چیک کرتی ہیں چنیں شوربہ بھی پک رہا ہے تو اس میں میں سبز مرچے شامل کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سبز مرچے کٹ لگا کر رکھا گیا یہ شیڈ مرچے ہیں یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اب میں نکال لیتی ہوں چاول لے کیونکہ بچوں کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گیا تو میں چاول نکال کر بھگ ہوتی ہوں یہ دیکھیں میں نے چاول نکال چکی ہوں تو اب میں چاول صاف کرتی ہوں یہ پہلے میں چاول والی بالتی میں داریں واپس دارتی ہوں ساری میں چاول پکنے کے لئے ما یہ چاول پکنے کے لئے رکھ ko پکنے کی میں چھ سکلے ہوں پانی رکھتے ہیں چابروں کے لیے ملحوں کے ساتھ چیروں کے ساتھ ذکر میں پانی پانی یہ چول کیے دھوٹ میں نمک بڑیاچ وتبی suits juki تبینے کہ میں cm جو اٹگل دے لی دومی تبینے تو چول کی اٹھوٹرا گی اے اکی ملح وقت اپنے پانی کو بھی اوبالا چکا ہے تو آپ نے اس میں ڈالوں گی چاول تو یہ دیکھیں چنے ہو چکی ہیں تیار اور یہ دیکھیں چولوں کے ساتھ اور یہ پانی کو بھی اوبالا چکا ہے تو آپ نے اس میں ڈالوں گی چاول تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو میں نے چاول ڈال دی گئے اس میں تو آپ چاول جب پاک جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کھانا سٹارٹ کریں گے تو میں اب بچوں کے کپڑے پرس کر لوں بچے سکول سے آنے والے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو چاول بھی ہو چکی ہیں تیار تو اب میں بچے آئیں گے تو ہم لوگ کھانا شروع کریں گے یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو ہم لوگ کھانا کھا چکی ہیں اب چائے کا ٹائم ہو گیا اب ہم چائے شروع کیا بنانی تو یہ چائے رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی مسکٹ ہو گئرہ اس ٹائم لیں گے تو یہ اس کے ساتھ جو نے مسکٹ ہو گئرہ لیا ہے چائے کے ساتھ بسکٹ لیں گے حالی چائے نہیں پیتے تو یہ دیکھیں میرے پیارے بہن بھائیو چائے بھی ہو چکی ہے تیار تو میرے پیارے بہن بھائی اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گے اجازت تو میری ویڈیو آف کرنا اس پہلے میری آپ لوگوں سے ریکوست کمنٹ کر کے بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو آپ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش ٹھکے آباد رکھے اور بہت کام جائب کریں تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی